بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ سی ڈیجٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودری ناظرین میں آج آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم مسئلہ کے حوالے سے بات کروں گا جو کہ صوبہ پنجاب کے عوام کو انصاف کی فراہمی کرنے والے سب سے بڑے ادارے یعنی لاہور ہائی کورٹ سے متعلق ہے ناظرین پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں لاہور ہائی کورٹ کی ساٹھ منظور شدہ ججز کی اسامیوں میں سے 21 خالی ہونے کا انکشاف ہو ہے جو کہ ایک تہائی سے بھی زائد بنتی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ججز کی تفصیلات کے مطابق اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے حاضر سروس ججز کی تعداد 49 ہے اگر صوبہ کی سب سے بڑی عدالت کے ججز کی ایک تہائی اسامیہ خالی ہوں گی تو لوگوں کو بروقت انصاف کی فراہمی کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے ناظرین آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہے اگر کسی ہائی کورٹ کا کوئی جج اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے سے قبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں تائنات ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی 65 سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد اپنے عہدے سے ریٹائر ہوگا جبکہ حاضر سروس 49 ججز میں سے بھی لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد قاسم خان اپنی 62 سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد روان سال 5 جلائی کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جبکہ جسٹس تارک محمود عباسی روان ماہ 30 مارچ کو اپنی 62 سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جبکہ جسٹس چودری مشتاق احمد آئندہ ماہ 6 اپریل کو اپنی 62 سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے اس طرح روان سال موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹس میں تین ججز اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد اپنے عہدوں سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس سردار احمد 39 جون 2022 کو اپنی 62 سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جبکہ جیسٹس چودری مسود جہانگیر دودھ سنبر دوہزار بائیس کو باسٹھ سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے لاہور ہائی کورٹ کے موجودہ حاضر سرویس ججز میں سے کوئی بھی دوہزار تیس میں ریٹائر نہیں ہوگا جبکہ موجودہ چیف جیسٹس محمد قاسم خان کی جگہ نئے تائنات ہونے والے چیف جیسٹس محمد امیر بھٹیس چوبیس اپریل سات مارچ دوہزار چوبیس کو اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے اور باسٹھ سال کی عمر کو پہنچنے پر اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جیسٹس محمد امیر بھٹی کے بعد جیسٹس ملک شہزاد احمد خان لاہور ہائی کورٹ کے نئے چیف جیسٹس بنیں گے جو چودہ مارچ دوہزار پچیس کو اپنی باسٹھ سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہوں گے جیسٹس سجاد علی خان جیسٹس ملک شہزاد احمد خان کے بعد جیسٹس شجاد علی خان چیف جیسٹس لاہور ہائی کورٹ کا عہدہ سنبھالیں گے اور وہ اپنے عہدے سے اپنی باسٹھ سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد بائیس اپریل دوہزار چھبیس کو ریٹائر ہو جائیں گے جیسٹس شجاد علی خان کے بعد جیسٹس میسیس آئیشہ ملک لاہور ہائی کورٹ کی چیف جیسٹس بنیں گی اور وہ اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد باسٹھ سال کی عمر میں دو جون دوہزار اٹھائیس کو اپنے عہدہ سے ریٹائر ہو جائیں گی جیسٹس میسیس آئیشہ ملک کے بعد جیسٹس شاہد وحید لاہور ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس بنیں گے اور چوبیس دسمبر دوہزار اٹھائیس کو اپنی باسٹھ سالہ مدت ریٹائرمنٹ تک پہنچنے کے بعد اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جیسٹس علی باکر نجفی چودہ ستمبر دوہزار پچیس کو اپنی باسٹھ سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جیسٹس شاہد بلال حسن گیارہ مارس دوہزار ستائیس کو اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس مس آلیا نیلم گیارہ نومبر دوہزار اٹھائیس کو اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد بطور جج لاہور ہائی کورٹ ریٹائر ہو جائیں گی جسٹس عابد عزیز شیخ اپنی باسٹھ سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ پچیس اپریل دوہزار انتیس کو اپنے اہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس صداقت علی خان اپنی باسٹھ سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد بیس جنوری دوہزار انتیس کو بطور جج لاہور ہائی کورٹ ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس شمس محمود مرزا اپنی باسٹھ سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد چھ مارچ دوہزار اٹھائیس کو اپنے اہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس سید شہباز علی رزوی اپنی باسر سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد 21 اپریل دوہزار اٹھائیس کو اپنے اہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس شاہد جمیل خان اپنی باسر سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد 29 اپریل دوہزار اٹھائیس کو اپنے اہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس فیصل زمان خان اپنی باسر سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد تیس جولائی دوہزار انتیس کو بطور چیف جسٹس لہورہ ہائی کورٹ اپنے اہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس مسعود عابد نکوی اپنی باسر سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد چار جولائی دوہزار چھبیس کو اپنے اہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس شاہد کریم 26 اگس 2026 کو 62 سال کی عمر کو پہنچنے اور اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد اپنے احدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس مرزا وقاس رعوف اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد 26 اپرل 2028 کو اپنے احدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس چوہدری محمد اقبال اپنی 62 سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد 31 اکتوبر 2028 کو اپنے احدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس راجہ شاہد محمود عباسی اپنی باسر سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد چوبیس جنوری دوزار پجیس کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس شہرام سرور چودری اپنی باسر سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد تیس اپریل دوزار تیس کو بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی اپنی باسر سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد بطور چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ 18 مئی 2030 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس محمد صرف راز ڈوگر دو جلائی 2030 کو اپنی 62 سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد بطور چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس اسجد جوید گھرال اپنی 62 سالہ مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد 29 اپریل 2026 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس طارق سلیم شیخ اپنی باسٹھ سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد تیس جون دوہزار ستائیس کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس جواد حسن اپنی باسٹھ سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد ستائیس جولائی دوہزار انتیس کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس مرزمل اختر شبیر تیرہ جنوری دوہزار اکتیس کو اپنی باسٹھ سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس چودری عبدالعزیز اپنی باسٹھ سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد آٹھ ستمبر دوہزار تیس کو بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس انوار الحق پنو اپنی باسٹھ سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد 27 مارچ 2025 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس فاروق حیدر اپنی 62 سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد 23 اپرل 2030 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس شکیلو رحمان خان اپنی 62 سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد 14 فروری 2031 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس محمد وحید خان 27 اپرل 2031 کو اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد اپنے اہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس رسال حضم سید اپنی باسٹھ سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد دس ستمبر دوہزار دیس کو اپنے اہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس آسم حفیظ اپنی باسٹھ سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد تیرہ ستمبر دوہزار دیس کو اپنے اہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس صادق محمود خورم اپنی باسٹھ سالہ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد ساتھ جنوری دوہزار پیندی کو بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں کے ساتھ ججز کی 23 اکتوبر 2018 کو بطور ایڈیشنل جج لاہور ہائی کورٹ تقرری ہوئی تھی جس کے بعد گزشتہ تین سال کے عرصہ میں لاہور ہائی کورٹ نے کسی جج کی کوئی تقرری نہیں ہوئی میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان سے درخواست ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی 21 خالی عسامیوں پر ججز کی تقرری کا عمل شروع کریں تاکہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے عوام کو انصاف کی بروقت فراہمی کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے ناظرین امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ